to solve a psychology paper بہت سی میلے کلپس بنائی ہوئی ہیں اسپیشلی بی ایس سائیکولوجی کے حوالے سے جو مائنر کورسز آتے ہیں ہماری یونیورسٹیز کے ساتھ ہمیں انگلیش کمپیوٹر سائنسز بی بی اے اور اس کے علاوہ کمپیوٹیٹیو ایکزیمز میں یہ سارا کورس پڑھایا جاتا ہے اور بچے پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن انہوں نے سمجھ نہیں آتی کہ سائیکولوجی کے قویسٹنز کیسے پرپیئر کرنے ہیں چاہے سائیکولوجی کے جو شارٹ قویسٹنز اگر آتے ہیں 3 to 5 مارکس والے جس میں جو جیلی ڈیفیلیشنز پوچھی جاتی ہیں کمپیر اینڈ کنٹرالز پوچھا جاتا ہے وہ بہت سی ابجیکٹیو آنسز چاہیے ہوتے ہیں اس کے اور آپ نے اس کی پروپر ڈیفیلیشن یا جو بات پوچھی ہوئی ہے جس طرح what is reinforcement تو آپ نے بتانا ہے anything that increases the probability that a behavior will occur in future پھر آگے فار اگزامپل آپ نے اگزامپل دے دیں ایک آدھ پوزیٹیو رینفورسمنٹ کی مثلا money اور کچھ نیگٹیو رینفورسمنٹ مثلا aversion from electric shock یہ آپ نے لکھ دی تو آپ کا کمپریہنسیبلی 3 to 5 مارکس کا question پریپیر ہو جاتا ہے رہی بات long questions کی تو long questions میں آپ سب سے پہلے definitions لکھیں گے چاہے کوئی بھی سوال آئے مثلا ہم جی سوال as a long question لیتے ہیں what is reinforcement مثلا آگے types اور یہ بھی نہیں given صرف یہی پوچھا گیا ہے اور long question ہے یہ 10 to 15 مارکس کا یا 8 مارکس کا long question consider ہوتا ہے تب آپ کیا لکھیں گے تب آپ جو آپ کا چپٹر ہے آپ اس کے ساتھ relevance بنائیں گے آپ سب سے پہلے لکھیں گے learning کی definition reinforcement کی definition types of reinforcement اب ان کے ساری types of reinforcement کے names primary, secondary اس کے علاوہ positive, negative اس کے علاوہ باقی بھی لکھ سکتے ہیں مثلا جو اترا سے aversive ہے اس کے حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں escape, avoidance, condition کے حوالے سے reinforcement وہ لکھ سکتے ہیں تو اس طرح پانچ یا چھ اپنی types لکھنی ہیں اب ان ساری types کو one by one آپ نے define کرنا ہے اور one by one example practically share کرنی ہے جب آپ یہ share کر لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ کو long question ہے مثلا 10 to 15 کا تو آپ schedules of reinforcement بھی ڈال لیں گے schedules of reinforcement continuous, partial, fixed and ratio یہ چاروں گے آپ اٹھ کر لیں گے یہ لکھنے کے بعد اب آپ کا یہ comprehensive question ہوا ہے اور lastly it's obligation to write a conclusion at the end of the question آخر میں آپ conclusion لکھیں گے conclusion میں آپ کیا لکھیں گے مثلا آپ لکھیں گے reinforcement is which is an important ingredient for behavior modification and it is applied in various psychotherapy and behavior modification technique اگر کچھ بھی جو آپ کو سمجھ آئے گے یہ ہے two lines میں آپ خود سے اپنا ایک تھوٹا سا analysis یا کچھ لکھ دیں گے اس کی reason کیا ہوتی ہے اب definition سے start کرتے ہیں it means that you have started to solve your question اور ending up conclusion پہ کرتے ہیں conclusion کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا question مکمل کر لیا ہے and you are switching off to the next question اس طرح examiner کو یہ paper check کرنے والے کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے اپنا جو content ہے وہ اچھی طرح سے prepare کیا ہے اور آپ نے اپنا argument fully and completely present کیا ہے اور یہ سوال ختم ہو گیا اور اب آپ next question پہ جا رہے ہیں تو conclusion آپ نے must add کرنا ہے especially in long questions or odd questions میں اس کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے اور یہ چیز almost تمام قسم کے paper patterns universities اور colleges کے لیے apply ہوتی ہے کسی نے کوئی بھی بات پوچھنی ہے psychology کے حوالے سے especially academic knowledge کے حوالے سے syllabus کا content coverage کے حوالے سے ان باکس میں مجھ سے رابطہ کریں comment section میں مجھے approach کریں اللہ حافظ